موسیقی صاحب لحظہ دلالیاں سجد نشین وہم دولی باردائے جیاز موسیقی افادریہ ممند شہادر نارے تکیر نارے رسالت نارے رسالت نارے رسالت نارے رسالت نارے حیدری نارے موسیقی نارے موسیقی نارے غز نارے خادر نارے موسیقی نارے 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 مشاہد میں رہے تو ان کا خیال کرتے ہوئے جو ہے بڑے اقتصار کے ساتھ مکتب کر ہوتا ہے انشاءاللہ صدرات اکرامی میں نے جس چیز کی قلابت کی واللہ کا پلک کنام رب دل جلالی اور اکرام انشاءاللہ فرماتا ہے اے لوگوں جب تم تقوی والے ہوگئے جب تم ایمان والے ہوگئے اور تقریح ہوگئے تم کیا کرتے ہیں تم سچوں کے ساتھ ہوگئے حضرت اکرامی آج وہ دعوی ہے جہاں میں جو ہے لوگ آپ کو وہ ملیں گے جو اپنے ایمان کا دعویٰ پر دے لگا آئیں گے لوگ آپ کو وہ ملیں گے جو اپنی نمازیں بکائیں گے لوگ آپ کو وہ ملیں گے جو جو ہے اپنی زکاة بکائیں گے لوگ آپ کو وہ ملیں گے جو لوگوں کو جو ہے حسن و سلوک کرتے ہوئے لوگوں کی منہ کچھ مدد کرتے ہوئے لگا آئیں گے کچھ بودے دیں گے کہ جوہے نماز پڑھنے پہ آپ کو پیٹرول کا فرچہ بھی دیں گے لیکن عزیز آلیم اللہ علیہ وسلم یہاں ایمان کی تکمیلی نہ ہوگی نہ بزنے جوہے اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ اس ارشاد کی تکمیلی ہوگی جس میں حق پہ کائنات ارشاد کرواتا ہے کہ جب تم ایمان والے بھی ہوگے جب تم متقبی ہوگے جب تم ایمان والے کے اوپر نماز پڑھ رہے ایمان والے کے اوپر زکار پڑھ رہے ایمان والے کے اوپر جوہے اس نے سلوک جوہے پرس پڑھ لیا گیا تمام چیزیں جوہے ایک ایمان والے کے اوپر ایک متقبی کے اوپر ایک تکمی والے کے اوپر پڑھ لیا گئی لیکن اس کے حاضر رب نے آپ کو نہیں چھوڑا رب نے فرما دیا کہ جس وقت تم ان تمام جوہے معاملات کو پڑھا کر چکی تمہارے اندر ایمان بھی آگا ہے تم کتاقی بھی ہوگئے پریزدار بھی ہوگئے حسن سلوک کرنے والے بھی ہوگئے تو اب تم کیا کرو کہ تم سچوں کے ساتھ ہو جاؤ تم کیا کرو کہ تم سچوں کے ساتھ ہو جاؤ تو قرآن سے پوچھا گیا کہ سچے کار ہے تو کسی لگے میں قرآن نے ان کو خاشہین کے لفت سے بکارا کسی لگے میں قرآن نے ان کو عبرار کے لفت سے بکارا کسی لگے میں قرآن نے ان کو سالحین کے لفت سے بکارا کسی نظر میں قرآن نے ان کے لئے آوریا اسلام کے لقب سے بگارا کسی نظر میں قرآن نے ان کو سالہین کے لقب سے بگارا اللہ نبرو کا تعالیٰ نے دیویس سال کے وقت میں قرآن کو وقتر وقتر نازل کرتا رہا جب قرآن کا نرماضہ بن ہو دیا قرآن تقنیل ہو دیا نبوت کا نرماضہ بن ہو دیا مرے آقا پردہ پرنا چکے مزاری طور پر ہم اس کے بعد علایت کا باہر آیا تو مولا مشکل قشا کے نئے قدام کے اوپر آیا مولا مشکل قشا کی ساتھ سے جو ہے آگ کے کھرانے سے وہ چراغ روشن ہوتے تھے تو ان چراغوں میں جو ہے ایک چراغ وہ روشن ہوا جس کو غوث آدم دستقیر کہا دیا ان پر غوث نے چراغ کو جھے خاجہ ہندر والی کہا دیا سبحان اللہ یہ خاجہ ہندر والی کہا دیا حضرت امبرم یہ وہ چراغ ہے ایک چراغ تو جھے ساری دنیا پر روشن کر دیا تو دوسرا وہ چراغ ہے جو جھے سارے ہندوستان پر روشن کر دیا یہ وہ چراغ ہے ان سے میرے معاہد موسیق محب کی ذات ہے دوسرا وہ چراغ ہے جس نے جھے سارے ہندوستان پر روشن کر دیا حضرت امبرم آج ہندوستان میں اگر کسی کو درچہ علایت پر فائز ہونا ہے تو اس کو خاجہ کا درد کھامنا پڑے گا خاجہ کے دربار پر کھٹنے دیکھنے پڑے گے خاجہ کے دربار پر جوے اپنے مکھرے کو دیکھنا پڑے گا کبھی جا کے جوے وہ درچہ علایت پر آئے گا کیونکہ جوے آج وہ طور بھی آ گیا ہے میرے بھائی کہ ہر خاندے پر رمان دانے والا اپنے آج کو بھلک سمجھنے لگا اپنے آج کو بھلک سمجھتا ہے اپنے آج کو بھلک سمجھتا ہے اور اپنے آج کو ایک بڑے منصف کا بھلک سمجھتا ہے کہ ہم عوام الناس ان سے دین سیکھنے کی وجہ ان سے دنیاوی کال بخواہ کرنا چکو کرتے کیونکہ اللہ تبرک و تعالیٰ نے اللہ کے پرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وحابی سے کرنا مجھے یعنی آتی ہے میرے آقاں اُزرے قا کریں اسلام صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے کہ اللہ تبرک و تعالیٰ جب کسی کے ساتھ اگر پھلائی کرنا چاہتا ہے تو اس کے سینے کو پھرول دیتا ہے ان کے لئے اور اس کے ذریعے سے اللہ تبرک و تعالیٰ فیضان کو عام پرماتا ہے اور آنے والے ہر پرک کو جو ہے اللہ تبرک و تعالیٰ دین سے جو ہے آشنا پرماتا ہے دین کا فیضان اس کا عام پرماتا ہے لیکن اسے دارے ملتا ہے اسلامیہ ربیتو صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان مشاہد سے مرسان کو جو ہے میرے اس بات سے کھانی کرتے ہوئے بات اس کا بھاؤں کہ ہر کوئی آج اپنے ہاں کو لے ایک مرتبر شخصیت سمجھ لے لہا ہے جو ربیتو صلی اللہ علیہ وسلم کہ بھائی مشاہد سے بات بات اس کرنا ہوں میں آخر کہ جو ہے ہمارا معاملہ کی رو گیا ہے کہ جب گرن جب تو کسی منصب کے دعوے دار ہو تو سب سے پہلے تمہارے انتر سنت ہے مستفا حد دلنے ہوئی جانے صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو آم کرنا تمہارے اپنے پر پرز بن جانا ہے تمہارے اپنے پر لازم ہو جاتا ہے کہ تم سرکار کی سنتوں کو آم کرو لیکن میں نے مشاہدہ یہ کیا ہے کہ آتے سامنے سے ہے اور انتظار کرتے ہیں کہ کوئی شخص اٹھے اور مجھے سلام کریں بڑی شکریہ والے باتیں میں آکے سامنے رکھا حضرت بھائیں لیکن انتظار کیا جاتا ہے کہ کوئی مجھے سلام کریں اٹھ کر یا پیٹ کر ہم پہل کرنے میں جب یہ پیچھے ہوتے ہیں جبکہ ستہاری صلی اللہ علیہ وسلم کا تلکھے کار یہ ہوا کبھتا کہ صحابہ اجاز فرما دی ہے کہ حالانکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سلام کرنے میں سب سے زیادہ پہل کیا کر دی یہاں تک کہ جو یہ مستفا جانے رحمت بھائی زندگی بھر سرکار تلرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سلام کرنے کی کوشش کرتا ہاں لیکن بھکم بھائیہ کے تیبہ بزر نہیں کہ میں کبھی کامیان بنا ہو سکا کبھی کامیان بنا ہو سکا اور وہ صحابہ اجاز فرما دی ہے کہ میں درختوں کے پیچھے چھپ جہا کرتا میں درختوں کے پیچھے چھپ جہا کرتا کہ سرکار سامنے سے تشریف لائے اور میں نکل کر پہلے سلام کر دوں لیکن صحابی فرما دے گئے کہ مجھے زندگی میں کبھی وہ کامیان ہی نہیں ملا کہ سرکار سامنے صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم پہلے سلام کر سکیں ہم کی سباب کے منتفیر ہیں آج ہم جو ہے اور صحابہ خدش میں جمع ہوتے ہیں آج ہم جو ہے بڑے بڑے جلسے منافق کرتے ہیں اور جلسوں کا مقصد لے 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 مقصد کے تحر ہماری کو تبیر ہوگی ہے اور ہم جو ہے اولیاء اسلام کی قرامتیں بیان کر دیں گے یقینی صحابہ میرے بھائی اولیاء اسلام کی قرامتوں سے آپ کے دنوں میں اولیاء اسلام کی محبت ضرور پیدا ہوگی ہے لیکن میں یہ عرض کروں میرے بھائی ان علماء اکرام کے بیٹ کہ اگر میں زبان سے ملی میں کوئی بات اگر بلد ہو تو اس بائی سے حقے کے بعد کوئی کم بھی فرمانے نہ لیکن ازیزان اللہ پہ سلامیاں بائی زندہ داری کے ساتھ مات ارز کرو کہ آج کا دور وہ ہے جہاں ان کی قرامتوں سے بڑھ کر ان کی تعلیمات کو آم کیا جائے ان کی قرامتوں سے بڑھ کر ان کی تعلیمات کو آم کیا جائے کہ آج دنیا بے رہمی کے عالم میں گزر رہی تھے دنیا کو جو ہے صحیح رہبر کی ضرورت ہے آج جو ہے رہبروں کی ضرورت ہے آج لیکن ہم رہبائی کرنے کی بجائے آج ہم پانائی نوٹنے کے اوپر اولیہ کے ساتھ ملک یقین جانیاں ان آلیا ازام کی موجودگی میں کسی جماعت کا کوئی وجود نہیں تھا جب تک ان آلیا ازام موجود تھے کسی جماعت کا کوئی وجود نہیں تھا وہ جو ہے اپنے ہاتھ کو جو ہے کسی نہ کسی پیر سے جو ہے واپستہ ہکھا کرنی لیکن جب یہ دیکھ چکے کہ ایک پیوروں کی مارگاوں سے جو ہے اس قسم کے لوگ نکر پڑے ہیں تو پھر ان پتنوں نے سروں کو اٹھانا شروع کرنیا اور آج ضرورت اس عمل کی ہے کہ ان پتنوں کو کچلا جائے کان کھائی نظام کو زندہ کیا جائے ان پتنوں کو کچلا جائے اور کان کھائی نظام کو زندہ کیا جائے تو کان کھائی نظام زندہ کیسے ہوگا پر بھائی تو ہم کو ضرورت ہے کہ پہلے ہم عمل کریں پھر اس کے ساتھ جوے لوگوں کو تانیم دیں ان لوگوں کو تانیم دیں سزا کے بھی اللہ آج ہمارا معاملہ یہ ہو گیا ہے کہ ہم کو تعویٰ کے نحب ہو گئی ہے ہمارا معاملہ یہ ہو گیا ہے کہ ہم گروہ بندیوں میں پٹ رہے ہیں خسام خدا کی گروہ بندی میں پٹ کر آج تک نہ کوئی کامیاب ہوا نہ کوئی کامیاب ہو سکتا ہے اگر کامیابی اگر تم کو چاہیے تو ان کے دروں کے جو اپنے ہاں کو ان کے در کی توفع گلامی اپنے درے میں کام دو اور تنیا کو وہی تانیمات دو جو ان گفردانے دین کے پر دروں سے ہمیں آکتی یہاں تک کہ خواب آئے آزب حضور و غریم آماز جس حق سے اندر نیچستان کا شرک لیاتے ہیں تو جو ہے آراد حضور و غریم آماز جہان نے کسی جگہ پر رکھنے کا موقع نہیں دیا یہاں تک کہ میں آپ کو جو ہے نہ آنا سادر سے پانی پینے دیا نہ ان ہوتوں کی جگہ کے اوپر میں آپ کو کو دیکھ آراد درنے کا موقع دیا لیکن مزور کریں گے آز سرکار دوارم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سرکار کے حکم پہ جو ہے سرکار کی سنت ساتھ لے کر آئے اور آپ کی سلام سے ڈبلی کلا کہ تیرے ہوتے یہاں بیٹھے گئے تو یہی بیٹھے رہیں گی اور آپ نے جب آنا سادر کو حکم دیا تو آنا سادر شمیت کر ایک کاسے کے اندر آگیا یہ تو یہ نماز کریں ایمان کے شماں ایسی روشن کروا دی کہ خیامت تک کے لئے ہندوستان میں جو ہے مسلمان آباد ہو گئے اور اللہ کے نام نیوا ہمیشہ کے لئے جو ہے سبرد میں بس گئے خیامت تک کے لئے سبرد کے اندر میں ایمان کے شماں روشن ہو گئے یہ ہندر والی سرکار کی جو ایک کنابت تھی اور ہندر والی سرکار کی یہ تعلیمات تھی سبرد میں بس کی کہ مجھے ہند سے جنت کی خوشبو آ دی قربان جاؤں میں ہندر والی سرکار کی assists کہ میرے آقا نے انشار جو کرما دیا کہ مجھے ہندستان سے ہند سے جنت کی خوشبو آ دی تو اب آپ اس بات کی طرف متوچو ہو کہ چارے چودہ سو سال پہنے میرے آقا حضور پاکھś صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ مجھے ہند سے جنت کی خوشبہ آتی ہے تو اس وقت ہندوستان میں کہاں سے اسلام کی جوئے شماع اوشن ہوئے گی کہاں تھا یہاں پر کہ کہاں سے جوئے اسلام کی شماع اوشن ہوئے گی پوری نہیں تھا نہ اسلام کا ناوہ تھا نہ خدا کے آگے سجدہ کرنے والا کوئی بندہ اس وقت یہاں پر بولی جبکہ میرے آدمان نے فرمایا کہ مجھے ہند سے جنت کی خوشبہ آتی ہے میرے آقا کہنے میں یہ پاک میری کے ہندوستان آئیں گے تو ہندوستان ہی کے اندر ہوئے اسلام کا بول مالا ہوگا اسلام کی شماع اوشن کو سزاکے پھترم گریم نواز کو ہندوستان میں بھیج کر میرے آقا نے ہندوستانیوں کو گریم نواز کے علاموں کو جنتی ہونے لیے پشارت اکا فرما لیے ہم کو اتنی بڑی پشارت ملی اور ہم اس دامن سے باوستہ نہیں ہوتے اس دامن سے دانیمات نہیں لیتے اس دامن سے باوستہ ہو کے لئے دانیمات حاصل کر کر اللہ اس کے رسول کی رضاواری زندگی چھوڑی خدا خدا کیلئے خدا کیلئے میرے ان چند مارد آپ کو لیے آپ سمجھے میرے ان چند مارد آپ کو آپ سمجھے اور میں نے اقتدار نہیں کہا کہ میں اپنے اکتا سارم میں دلتا ہوگا ہوں لے سزاکہ خدا کیلئے میرے میرے ان مارد آپ کو سمجھے اور یاد رکھئے کہ ہر کسی کو اللہ کے حضور کا جواب دینا ہے جواب دیئے کا در دلوں کے اندر پیدا کریں لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چہرہ کر پکانا ہے کہ در دلوں کے اندر پیدا کریں تو محبت مصطفیٰ بھی بیدا ہوگی محبت علی بھی بیدا ہوگی محبت اولیاء بھی بیدا ہوگی اور یہی ہمارے یہ کامیابی ہوگی اور یہی زندگیوں کا سب سے بڑا اساسہ ہوگا بازلہ علیہ علیہ اللہ علیہ وقت وقت دارا والحمدل اللہ علیہ وقت دارا اسلام علیہ وقت دارا